نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت عزہ زلت کے مالک ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں زندگی موت کے مالک ہیں صحت بیماری کے مالک ہیں ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ پاک جب چاہی جیسے چاہے جس کا چاہی مسئلہ حل فرما دیں جس کو چاہے جس پریشانی سے چاہے نجات عطا فرما دیں اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں اور اللہ رب العزت ہر چیز کے مالک ہیں لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مشرق اور مغرب ساری چوہتیں اللہ رب العزت ہی کی ملکیت میں ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ ان کی تہہ میں ہے یا ان کی بلندیوں پر ہے ہر چیز اللہ رب العزت کی ہی ملکیت میں ہے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان سب کا علم بھی اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خیر یہ نہیں خیر یہ نہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہو جائے لیکن خیر یہ ہے کہ تیری برد باری بڑی ہوئی ہو اور تیرا علم زیادہ ہو اور یہ کہ تو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے میں اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے میں لوگوں سے مقابلہ کریں اللہ رب العزت کی عبادت میں ایک دستے سے مقابلہ کرنا آپ نے کتنی تلاوت کر لی آج میری آج اتنی تلاوت ہوئی آج آپ نے کتنا ذکر کیا میرا تو آج اتنا ذکر ہو گیا تو اصل یہ ہے اصل خیر اور بھلائی تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ رب العزت کی محبت میں ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں آج کا ہمارا عمل دنیا آخرت کی خیریں حاصل کرنے کے لیے اگر آپ فروانی چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا آپ کا مال و دولت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے کرنا صرف اتنا ہے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد گیائشہ کی نماز کے بعد اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاکو یا اللہ اس کو ستر مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پھر دعا کر لینی ہے دو رکت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے عمل کریں تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ دو رکت نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے ستر مرتبہ یا رزاکو یا اللہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے جو بھی آپ کو پریشانی جس کا آپ کو سامنا ہے کاروبار کے حوالے سے ہے رز کی تنگی ہے کرد ہے کوئی بھی پیسو کے حوالے سے مسئلہ ہے آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کرنا ہے دعا کرنی ہے اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے آپ کے جتنے احسانات ہیں اللہ رب العزت کے ان کا شکت ادا کیجئے اور پھر یہ دعا میں کہیے اللہ اتنے احسانات فرمائے ایک احسان اور فرما دیجئے میرا مسئلہ حل فرما دیجئے یوں دعا کر لیجئے اول آخر درود پاکستر سے پڑھئے اور عمل کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے ان تینوں اسمائی مبارکہ یہ جو ذکر ہے استغفار کا اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت کی عزمت اور صل اللہ علیہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وسلم پر درود پاک آپ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بس چلتے پھرتے یہ ذکر ہو اور روزانہ ایک دفعہ یہ عمل ہو انشاءاللہ مسئلہ عمل کی مدت مسئلہ حل ہونے تک ہے روزانہ مغرب یعشہ کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس آج اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کر لیجئے اور اور کمنٹس بھی کر لیجئے